السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاوت و سلام علا مللہ نبی بعضا اما باؤد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت مضیع للناس لالذی ببکتم بغرکم وخدل للعالمی جھڑی مسجد میرے پیغمبر دی ان دی طاقت ریس کی امبر دی جھڑی مسجد میرے پیغمبر دی ان دی طاقت ریس کی امبر دی جتھے اک نمازاندیاں ملن گئیں اتھے امبران لگانوں جی کردہ اللہ تیرے گھر دے دیوالے پھر پھر کے اللہ تیرے گھر دے دیوالے کملیں آترا پھر پھر کے اللہ پھریاں پانوں جی کردہ اللہ تیرا گھر وے کھان تیرہ دار وے کھان اللہ تیرا گھر وے کھان تیرا دار وے کھان تیرے گھر وے چھرک رکھ سر وے کھان آمین سامین محترم ہر قسم دے حمد و سنہ اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسطے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے عورت سے دے دلالی بہار جناب محمد الرسول اللہ پریشان نہ وہ کسی تھوڑے بیٹھے ہیں تو دینلو زیادہ الحمدللہ اللہ دی رحمت دے فرشتے آئے تے گج باج کے درود پڑھو سنے محبوب دی ذات میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی تے میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی عبدالقیوم صاحب انہ دے والد محترم حاجی عرشت صاحب حاجی سائید صاحب دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ بھائی عبدالقیوم صاحب دے والد محترم اور انہ دے دادا جانو اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا کر دی اچھی آمین کو اور اللہ انہ دا سایہ تا دیر انہ تے سلامت فرمائے وقت بڑا مختصر ہے اس مختصر وقت اندر میں جس مقام علی شان اس وقت تلاوت کیتے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام اندر بیت اللہ لی عظمت اور شاندہ تذکرہ کیتے واہ بیت اللہ میں تیری عظمت اور صدقے تے قربان جاہاں تے سارا جہان قربان کر دیاں کیسا بیت اللہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن اندر اعلان کر کے فرمائے اب آدھان دیئے مولا فرمان دینے انہ اوالا بیت موزیہ لنہ حسیل اللہ دی بی بککہ تا مبارک ہوں واہد لیل آلمین اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں اعلان فرما دیو اپنی زبان نبک چو اعلان کر دیو تے دنیا جہان دیاں لوگانو دس دیو انہ اوالا بیت موزیہ لنہ حسیل اللہ دی بی بککہ تا مبارک ہوں واہد لیل آلمین اندھی آواز کھول دی نہیں کیوں پڑی سب تھوڑی دیو آواز کھول دیو ذرا اللہ تعالی سانیہ فرمائے توجہ فرماؤ ذرا اللہ فرما دینے انہ اوالا بیت موزیہ لنہ حسیل اللہ دیو بی بککہ تا مبارک ہوں واہد لیل آلمین اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں جو لوگاں دی عبادت واز تے سب نالو پہلا اللہ دا گھر بنایا گیا اوہ بیت اللہ تے کعبات اللہ واہ بیت اللہ میں تیری اسم تو قربان جاہاں تے سارا جہان قربان کر دیاں اوہ بیت اللہ جس بیت اللہ اندر جانو ہر کسے دا دل کر دائے ہر کسے ذیرو تڑپ جمجیے جدو بیت اللہ دا نام ہم بیت واہ بیت اللہ میں تیری اسم تو قربان جاہاں تے سارا یار اندی آواز کھولو کچھ نہیں مسئلہ باندھا اللہ تعالیٰ برکت فرمائے اور ماشاءاللہ شیرِ ربانی للکارِ یزدانی محترم جناب حضرت مولانا آصف ربانی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطاب فرمائے آلی شان ماشاءاللہ انہوں نے مرکزِ اور اللہ تعالیٰ انہوں نے دن دگنی راج جگنی ترقی عطاب فرمائے میں قربان جاہاں اوہ بیت اللہ جسے بیت اللہ اندر جانوں ہر کسے دا دل کرتے چھوٹے بڑے امیرِ غریبِ شاہِ غدائے کوئی امامِ خطیبِ وزیرِ ہر کسے دی آرزتِ تمنے اللہ بیت اللہ دیا حادریاں نصیب فرماتے اور کیسا بیت اللہ میں قربان جاہاں صاحبِ دل ترقیاتِ موتی پر ہوتی تینے ربا روشن کر ساڑے سینے نو ہو یار سبحان اللہ ربا روشن کر ساڑے سینے نو نو اللہ لینچ مکہ مدینے نو رمضان پاک مہین ہوئے رمضان پاک مہین ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدین ہوئے اوہ ویکا میں تے رحمت دے خزینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو اللہ تیرا مکہ شہر نرال آئے اللہ تیرا مکہ شہر نرال آئے جتے جمعہ گملی والہ آئے اللہ آمین کی آجے اللہ تیرا مکہ شہر نرال آئے جتے جمعہ گملی والہ آئے اللہ جی کردائیں ہوتھے زمزم پینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو اللہ تیرا شہر مدینہ نرال آئے اللہ اللہ تیرا شہر مدینہ نرال آئے نرال آئے اللہ اللہ نرال آئے اللہ بیت اللہ 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 تیرے 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 تے میرے روحانی باب جناب آدم صلی اللہ علیہ السلام نے تمیر کی تے تیسری مرتبہ جناب آدم علی علیہ السلام نے بیتیاں تمیر کی تائے تیسری مرتبہ جناب آدم علی پیارے نبی نے یہ نا دا نام جناب ابراہیم خلیل اللہ جنا نجد ظلم بیا کیا جنگ ہے یہ نا نے بیت اللہ تیقابت اللہ تمیر کی تائے میں قربان جاں تی انداز کتنا پیار ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ دا جناب ابراہیم خلیل اللہ خود مستری نے باپ مز بیٹا مزدورے باپ بیٹا مزدورے تی باپ مزدورے بیٹا پتھر لیا رہی ہے باپ پتھر لگا رہی ہے اس طرح بائے تکمیل تک بیت اللہ نو پچھا دیتا جنگ ہے تی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ تمیر کر لے آئے ایتر دیکھیا تی چند قرآن یا آیات سن لو تی میں اپنی بات نو مکاما توڑا زیادہ وقت نی لین جنگا اللہ دے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ دا انداز اللہ نو اتنا پسند آئے اللہ نے قرآن بنا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات نے نادل فرما دیتا ہے اللہ دے نبی ابراہیم نے ہاتھ اٹھا لینے تے پتہ دعا کی کردینے وَا اِذْ يَرْفَقُ اِبْرَعَهِمُ لَقَوَائِدَا سبحان اللہ وَا اِذْ يَرْفَقُ اِبْرَعَهِمُ لَقَوَائِدَا مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِدَا رَبَّنَا تَقَبْلَ مِنَّا اِنَّكَ عَنْتَ سَمِيرُ الْعَلِيمُ وَجَعَ اللَّهُ مُسْلِمَيْنِ لَقَوَ مِنْ زُرِّيَتِنَا اُمَّتَ مُسْلِمَ تَلَّقَ وَعَرِنَا مَنَاسِقَنَا وَطُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ عَنْتَ تَوَّا بِرْرَحِيمُ رَبَّنَا وَبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنُهُمْ يَسْلُ عَلَيْهِمْ عَایَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْقِتَابَ وَالْحِقْمَتَ وَيُزَكِّهِمْ اِنَّكَ عَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ دے نبی جنابِ عبراہیم خلیل اللہ نے بیعت اللہ تمیر کر لیا چوتھی مرتبہ ہاتھوں اٹھا لینے تقین دینے ارشان انداز بڑا پیار ہے اپنے انداز اندر کہہ رہنے اللہ میں تیرے کارمو بائے تکمیل تک جا دیتا ہے اللہ انہوں عباد کر نواز تھے ایک استاد دی ایک مدرس دی ایک مبلگ دی ضرورت تھے اے ارشان دیاربہ اے تیرے کاردہ نظام چلا نواز تھے ایک خطیب تے مبلگ دی ضرورت تھے آسمان دیاں بلندیاں دو آوازوں دیئے اے میرے پیارے خلیل اللہ تسی آج دوامہ کر رہے ہو میں رب نے نبی آدم دی مٹی نہیں گئی سیدھے دوٹی دوانوں قبول کر لے آسی کاف کندیاں منزلاں اجے پہلیاں ہی سلام بابا جی سمسام رحمت اللہ اپنے انداز اندر کہہ گئے تے موتی پر ہو گئے کاف کندیاں منزلاں اجے پہلیاں ہی سلام تے جدو میرے محمد دی لئی ہوئی سی راب لکھ دیتا حد میری سال تاندار مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی سونا آیا کل جہان دی رحمت بن کے سمسام زمین لوں پاگ لگے لہاریو اس زمین لوں پاگ لگے جیڑی کئی مدتان تو مہی ہوئی سی جناب خلیل اللہ دعا کر رہنے نعرہِ تکبیل اللہ شانِ رسالت شانِ رسالت جناب عبوبکر صدیق صاحب جناب جناب خلیل اللہ دعا کر رہنے خالقِ کہنا جواب اندر کہہ رہنے اے میرے عبراہیم تُسی آج جو دعا من کر رہے ہو میں رب نے نبی آدم دی مٹی نگوئی سی تے دھوڑی دعا نو قبور کر لے آسی میں قربان جاوا میں گڑی گلدہ سنانچانا چوتھی مرتبہ بیت اللہ دیکھا بات اللہ جناب عبراہیم خلیل اللہ نے تمیر کی تے پنجمہ دفعیس بیت اللہ امالی قبیلے نے تمیر کی تے چھمی دفعیس بیت اللہ تے کعبہ تُلانو بنو جرم قبیلے نے تمیر کی تائے ستمی دفعیس بیت اللہ تے کعبہ تُلانو او میری اکھا دے جد امجد قصیب ان کلاب نے تمیر کی تے اٹھمی دفعیس بیت اللہ تے کعبہ تُلانو قرآش تے قبیلے نے تمیر کی تائے میں قربال جام جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم ایناتی اندر شامل نے اور لاہوری و اگر دیکھی آجے جو دو اٹھمی دفعہ بیت اللہ نو تمیر کی تاگی ہے تی میری آقاوی اس بیت اللہ دی تمیر اندر ہی ساپا رہنے نومی دفعہ جو دو بیت اللہ نو تمیر کی تاگی ہے میرے نبی تے پڑے پیارے صحابی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ خدال انہوں نے تمیر کی تاگی ہے دو اٹھمی دفعہ سبیت اللہ تے کعبت اللہ نو حجاج بن یوسف نے تمیر کی تاگی ہے ایدھر دیکھی آجے ایک گالے سمجھی آجے کون حجاج بن یوسف ہے اے قرآن تے زبرہ زیرہ پیشانان والا حجاج بن یوسف ہے کون حجاج بن یوسف ہے دو اٹھمی دفعہ بیت اللہ نو تمیر کرنوالا کون حجاج بن یوسف پر وانے ہو صحابہ دینگت نہ تن تو جدا کرنوالا اے ہوئی حجاج بن یوسف ہے دنیا تو جاری ہے موتی کشم کشندر ہے ماں کول آکے بیٹھ گئی ہے جان دیو ماں پے ماں پے ہویا کر دینے جان دیو ماں دا جلاللہ نے بڑا ہی نرم بنایا ہے ماں آ کر کے حجاج بن یوسف دے کول بیٹھ گئی ہے ماں دیاں کھانڈل پہی دیاں نے ماں حجاج بن یوسف نو مخاطبوں کر کے کہیں دیئے اے میرے پیارے حجاج بن یوسف ایک غلطہ جواب دے تو دنیا تو جان والا ہے موتی کشم کشندر ہے تینو ماں دا پیغام آ جائے تو سے آبادی گردنا تن تو جدا کرنوالے دس کل قیام دا دن ہوئے گا تینو راب دی عدالت اندر پیش کر دیتا جائے گا راب نو جا کر کے کی جواب دیں گا او گنے گارو سیاہ کارو راب دی رحمتو کدے نہ امید نہ ہویا کرو او خال کے کائنات جو دو پشلی رات دا وقت ہو جائے اللہ آسمانے دنیا تیا کر کے تینو تینو آوازہ مار دینے اللہ پتہ ہی تینو تینو کی کہیں دینے اے کوئی میں رب کلو اپنے گناہ مادیاں موافیاں منگن والا اٹھا بخاری شریف اللہ اپنے انداز اندر آ کر کے کہیں دینے اے کوئی میں رب کلو بیٹے منگن والا اے کوئی میں رب کلو بیٹے منگن والا اے کوئی میں رب دے کلو شکم منگن والا میں عطا کر دے ہوا او خال کے کائنات آسمانے دنیا تیا کے تینو تینو آوازہ دین دینے قرآن کے اندازہ اللہ کا عبادی انی فا انی کری اللہ دینے میں انہوں پکارو میں تو ڈیاں پکارا نو بولو یار تو ڈیاں پکارا نو گرج کے بولو تو ڈیاں پکارا نو جڑا رب کلو مانکے کھان دے سینے دا زور لا کے بول لے نا میں تو ڈیاں پکارا نو سن لائے ناما مندو پکارو ہائے 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 ہجار بھی نہیں ہو سکتی کانچانسو آگ ہے کہن لگا نیما میں تیرے کلے کو سوال کرنا ما ایتر دیکھیں آجے تیرے سامنے تھے آگ بل دی ہوئے آگ لاتا مار دی ہوئے تیرے آنکھیاں دے سامنے تیرے بیٹے ہجار جنیوں سنو آگ اندر سد دیتا جائے کہ آما تو دیکھنا برداشت کر لیں گی کہ نہیں ماں نے سینے نہ لالیا اوئے میں تو اپنے انداز اندر کہا کرنا کہ دے مان اکسار چمدی ہوئے گی کہ دے ہجار بھی نہیں ہو سبتے مچھے دے بوسے لیلی ہوئے گی اپنے بیٹے نو سینے نہ لام دی ہوئے گی ماں کے دی ہوئے گی تو سڑھن دیاں گلہ کرنے میں اپنے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگن دے مانگی میں بربان جاماں تے ہجار بھی نہیں ہو سب سڑھا کو تھدائے کہ دے نیماں تو ایک ماں اے تے انہاں پیار کرنی ہے تو ایک ماں اے تے انہاں محبتہ کرنی ہے اوہ راب رحمان ست سر ماماں تو وعد کے پیار کردائے داست تیرے ہجار بن یوسف نو آگندر کس طرح سڑھن دے گا میں بربان جاماں اوہ پروانیوں دس میدہ فیس بیت اللہ تے قابت اللہ نو ہجار بن یوسف نے تمیر کیتا ہے دی آرمی دا فیس بیت اللہ تے قابت اللہ نو سلطان مراد نے تمیر کیتا ہے وہاں بیت اللہ میں تیری عصمت و صدقے تے قربان جاماں تے سارا جہان قربان کر دیاں عبدالقیوم صاحب اوہ کیسا بیت اللہ تے قابت اللہ ہے میں تا اپنے انداز اندر کہا کرنا ماں حاجی عرشت صاحب حاجی سائی صاحب کیسا بیت اللہ تے قابت اللہ اللہ تو نو بھی لے جاتے تو دیتی نہ بیٹھے انو بھی لے جائے اللہ بیت اللہ دیاں حادریاں نصیب فرما دے اوہ کیسا بیت اللہ کیسا میرا تا قید کہ گیا میرا تا روحانی باپ اپنے انداز اندر موتی پرو گیا قابت اللہ فقالا دوروں لہرائے جیم سبحان اللہ یہ دوسری انشاءاللہ بولتے رہے تھے گل جاری رہے گی انشاءاللہ کہو بھٹی صاحب اور ماشاءاللہ اے جناب ندیم بھٹی صاحب سایہ حرم والے اے اشار بڑے فرمایسی سندے نے اشار تے درا پیار محبنر سارے بولو کیسا بیت اللہ تے قابت اللہ وہاں بیت اللہ میں تھی اسمت و صدقے تے قربان جاوا اور سارا جہان قربان کر دیا حضرت حبیب الرحمان یہ دانی شہید رحمت اللہ اے اپنے انداز اندر کہ گئے کہ موتی پرو گیا قابدہ گلہ فقالا دوروں لہرائے جیم منگو دوام اللہ سب نو لجائے جی جانے ہیں ہاتھ اڑھاؤ ہم ماشاءاللہ سب نے جانے ہیں اللہ سب نو لے جائے اللہ ایسے مہین نہیں لے جائے اللہ تیرے خزانے آجے کم ہی کوئی نہیں اللہ سانو مکہ بھی دکھا دے تے مدینہ بھی دکھا دے میں قربان جاماں دل کرتے ہیں بار بار ہے لفظ پڑتا رماتے جان نکل جائے دادی قسم اٹھا کر کے کہی ناماں اوہ بیت اللہ ایسے توڑے پیارے بڑے اخلاق والے خطیب مولانا آسفر بانی صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ ہاں تھوڑی دیر ہوئی ہے بیت اللہ دین سیار تا کر کے آئے نے وہ نا نو پچھی آجے جدو انسان واپس ہوں بے اپنے ملک اندر ایک ہفتہ پستر تے نید نہیں ہوں گی بیت اللہ سرن سمنی نہیں دائے لوگو اوہ کیسا بیت اللہ تے کب تلائے میں قربان جاماں کابے تا گلن آف کالا دوروں لہرائے جی منگو دوان اللہ سابنو لجائے جی عرب دے نظار رب وکرے بنائے جی ہاں جی کر دے تواف نہ لے ویخ دے گلاف جی ہاں جی تخت آپ سونا وکرے بنائے جی وکرے بنائے جی منگو دوان اللہ سابنو لجائے جی میں قربان جاماں اے بیت اللہ کتنی عظمت والا ہے اے بیت اللہ کتنی شان والا ہے مولانا یا سر اکبر صاحب توجہ کر آجے اے بیت اللہ والا نے کتنی عظمت آنتے شان آتا کی تھی میں قربان جاماں اے بیت اللہ دی اندرے کہ حجر اسود نام دا پتھرے ابن ماجادی حدیث ہے جگاند پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرموں دینے اے جڑا حجر اسود پتھرے اے جنتی پتھرے جد و جنت دی اندر آیا سی سفید رنگدہ سی بولو کسا رنگدہ سفید رنگدہ اس وقت کسا رنگدہ سیاہ رنگ کالا رنگ آگا فرماؤں دینے صحابیو اے جنتی پتھر جد و جنت دن درو آیا سی تے سفید رنگدہ سی اللہ گاندے گناہ ماں دی وجہ تو سیاہ ہو گیا ہے کالکی آمدہ دین ہوئے گا رابطی عدالت لگی ہوئے گی کسے نو بولن دی جرد نہیں ہوئے گی جتے نبی آدم ہی جرد نہیں کر سکنگے نبی نو بھی جواب دے دینے گے شوائب ایوب ادری سالے یوسف کی نانی رنگے بھی جواب دے دینے گے وہ تھے بھی کمانے تھی آمینہ دے درے یتیم نے آنا آئے وہ تھے کمانے میرے پیرو مرشد نے کمانے میں قربان جاہا آقا فرما دینے جد و قیامت دن ہوئے گا رابطی عدالت لگی ہوئے گی کسے نو جرد نہیں ہوئے گی کوئی رابط سامنے شفارش کر سکے حدر یسود پتھر آئے گا اللہ حدر یسود پتھر نو ہونٹ آتا کر دینگے زبان آتا کر دینگے دو وکھا آتا کر دینگے حدر یسود پتھر گول گول کے گوایاں دے گا اللہ لہور اندرو آنوالا چنگی امر سدو اندرو آنوالا تیرے کاردیاں زیارتا کرنوالا اللہ انہیں میں حدر یسود داوی بوسا لے آسی آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آئے گی جا میں رب نے حدر یسود دی شفارش قبول کر کے تین جنت آلات کر دی تھی میں رب نے تین جنت دے دی تھی دعا کر اور جنہوں کی شفارش حدر یسود پتھر نے کرنی ہے اللہ تینوں مینوں ناچو کر دے ہوئے پروانیوں نہیں سمجھے ہو یہ سے بیت اللہ تے کعبت اللہ دے اندر زم زم دا پانی چر رہی ہے بولو زم زم دا پانی چر رہی ہے او زم زم دا پانی ہے جیڑے نہیں گئے انہوں دا بھی دل کر دے دو گھوٹ زم زم دا پانی مل جائے ہائے ہائے وہ زم زم دے کیا کہنے آقا پر ماندے نے صحابیوں مصند احمد دی حدیث اے جیڑا زم زم دا پانی ہے پکھے بندے واسطے خراکے بیمار بندے واسطے شفائے تے زم زم دا پانی جس نے ایک مقصد واسطے پیتا جاندہ ہے اللہ انہوں نے ایک مقصد بھی پوریاں کر دیندہ ہے زم زم دا پانی پکھے بندے واسطے کیے بولو یار کیے تے بیمار بندے واسطے تے جس نے ایک مقصد واسطے پیتا جائے تے اللہ انہوں مقصد بھی ہائے ہائے اور زم زم دے کیا کہنے آقا پر ماندے نے اگر ماں حاجرہ اندے منہ منہ مٹی نہ لاؤں دیا اپنی زبان چنہ کے دیا زم 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 رک جا رک جا اگر منہ منہ مٹی نہ لاؤں دیا ایک نہر بن جائے کہیں دور دا فاصلہ کر جا بیا نہر میں قربان جا زم زم دا پانی شفائے وہاں بیت اللہ میں تیری عظمت و قربان جا تے سارا جہان قربان کر دیا اوہ لوگوں میں کہا کرنا اوہ تو سیوی تڑپ دیو تے ممی تڑپنا وہاں بیت اللہ نوہ میرے تا باپا جسم سام رنگیاں بینکھا چویاں سوہا گئے بیت اللہ جدو دیکھیا اوہ چلو میں ایک گل نہیں کر دا اپنے آقابرین بھی گل نہیں کر دا تیری تے میری گل نہیں کر دا آم اے آمین اندر درے یتیم بھی گل کر جا حدیث پاک اندر لکھے ہے جدو اللہ تی طرف آدھر تے حکم آ گیا سونیاں بیت اللہ نو چھوڑ کر کے مدینہ تو رسول یسرب تے یسرب التشریف لے جاؤ میرے آقا اس طرح بیت اللہ نو مخاطب نے اکھان ڈل پئینیاں میرے آقا دیں اکھان درم سوہا گئے نے تے بابا جی نے کلم اٹھایا تے موٹی پرو دیتے نے مڑ مڑ پہ آویندہ انالے ہنجوں نے کیرییاں مڑ مڑ پہ آویندہ انالے ہنجوں نے کیرییاں چوکلیں یہی اللہ اے تھو رزق دیں تیرییاں کارساناں کارساناں پھر میں زیارتاں تیریاں میرے آقا اس طرح بیت اللہ نو مخاطب نے حضرت نصر رضی اللہ خدا اللہ نو بیان کر دینے آقا دیں اکھان چوہ اس طرح آنسو نکرینے آقا روئی جار نظر کی تار آقا فرما دینے بیت اللہ اگر تیری قوم تو منو نام کارساناں 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 تیرے تو علاوہ میں امن والی جگہ ہی نہ پہنگا پتہ لگا مکہ امن والا شہر ہے بولو مکہ بولو یار مکہ امن والا شہر ہے ہائے ہائے اور کیسا بیت اللہ کیسا کہتا تلہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ جو تو آخری دفعہ گئے نا بیت اللہ دی زیارت واسطے گل مکہ یہ توجہ کرے آجے جو تو آخری دفعہ گئے نا بیت اللہ دی زیارت واسطے ریل گلی اندر بیٹھے سوچی جان دینے رابنو کی کمام کی کمام کی کمام ہائے ہائے ما شاء اللہ مدرم جناب وقاس رحمانی صاحب تشریف لیا انشاء اللہ آلمانا فاضلانا خطاب فرمان تمہیں جو فرماؤ کہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ سوچی جا رہے ہیں رابنو کی کمام کلم اٹھائی تلکھنا شروع کر دیتا ہے جدو آواز دلوں اٹھے نا او آواز اللہ دا ارشوی حلا دیتی کہ بابا جی پتہ یہ اپنے اندازندر کی کہ اندر نے سنا دیا کیوں جی بولو سنا دیا پھر کوئی ایسا کرم کمام اللہ پھر کوئی جڑے گینے دوبارہ سیرتے جنہ جانے وہ بھی بولو کوئی ایسا کرم کمام اللہ پھر کوئی ایسا کرم ملک بنا مولا جیڑے مسجد نبوی منارے نے تیری رحمت بازو کھلارے نے وہ تھا وہاں ملیان نبی پیارے نے اوہ تھا وہاں سانو دکھا مولا پھر کوئی ایسا کرم کمام اللہ سانو حرم پوڑیاں چڑا مولا اے ڈیو پیپسی کو کو کولا کیسے کام دے مانگا ٹوٹیاں کولا زمزم دے اے ڈیو پیپسی کو کو کولا کیسے کام دے مانگا ٹوٹیاں کولا زمزم دے اے سندل بزوری کیسے کام دے مانگا ٹوٹیاں کولا زمزم دے اللہ ساڑے وقت دے ہنجو تھاں تھم دے ساڑے وقت دے ہنجو تھاں تھم دے سانو زمزم راج پیلا مولا آمین کھو گرا سانو زمزم راج پیلا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مقام دینہ دکھا مولا لو میں دعا کرن لگ گیا جے پوری تقریر دا نہ چھوڑ پوری تقریر دا لو بے لواب آمین کیا جے ان جملے اندر بڑا کرنڈ جے پتہ نہیں کن دے مو آمین نکلے تھی اللہ ایسے سال اللہ ایسے مہین نہیں بیت اللہ واسطے بلالوے میں قربال جا ہوا اور بیزے لے کے خلیل دے دیرے دے اور بیزے لے کے خلیل دے دیرے دے لو کی آندے نے اتھے چاروں بلو بلو لو کی آندے نے اتھے چاروں جو فیرے دے کوئی فکر نہیں اتھے دو پا ہنیرے دے لو کی آندے نے اتھے چاروں نہیں سمجھے اور بیزے لے کے خلیل دے دیرے دے لو کی آندے نے اتھے چاروں جو فیرے دے ساڈی جلد فلیٹ اڑا مولا اچھی کہہ دے آمین اللہ سونے جڑا لی آمین بولے انہوں چنگیتی رکھے اچھی آمین کو اللہ ایسے سال ہی لے جائے اللہ ایسے مہین نہیں لے جائے میں قربان جامان ساڈی جلد فلیٹ اڑا مولا سن مکہ مدینہ دکھا مولا ان اول بیٹ غزیل اصل اللہ بِبَقَّةَ مُبَغَرَقًا وَهُدَلِّ عَالَمِينَ وَآخِرُ زَوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ